بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی فینینشل پوزیشن کیا چل رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کتنا پاکستان نے لون لیا ہے کتنے ان کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں سعودی عرب کا کیا رول رہا ہے او آئی سی کیا کر رہا ہے کشمیر کے ایشو پر کیا کچھ ہو رہا ہے کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں کیا کرائیسل چل رہا ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو پاکستان کے جو ریفارمز ہے پولیٹیکل ریفارمز ان پر کیا کچھ کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو ایکنومک کنڈیشن کس نویت کی ہے کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو یہ ٹاپکس ہیں جو ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں کہوں آپ کے جو آنے والے فردر ٹاپکس ہیں اور جیسے کرنٹ افیر پاکستان افیر جو بھی ہیں تو ان میں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو لے ٹیسٹ انفرمیشن ہو تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ نیوز پیپر ہیں جیسے ڈان ہے ڈی نیوز ہے اس کے علاوہ ایکسپریس اخبار ہے اور باقی ایک دو جو ہیں ان کے جو ایڈیٹوریلز ہیں ایڈیٹوریلز ان کو دیکھیں ذرا ان کو جو پچھلے پانچ چھ دن کے ایڈیٹوریلز ہیں ان کو تھارولی آپ سٹیڈی کریں ان سے پوائنٹس لیں یہ آپ کے کرنڈ ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو ڈیٹ وہ کتنے ہیں اور پاکستان کا جی ڈی پی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا جی ڈی پی وغیرہ کس نویت کیا اور کتنا ہے یہ آپ اس پر ورک آؤٹ کریں تو آپ کو یہ فگرز ہونے جائیں یہ پتا اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو اس اے ریفرنس یہ کوٹ کرنے پڑیں گے تو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اور جو ریفرنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے اچھا امپریشن ہوتا ہے آپ کا جو آرٹیکولیشن ہوتا ہے تو جتنے اب جو افغان کرائسز ہیں اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرکی ہے اس کا کیا رول رہا ہے اس کے علاوہ کل سمیٹ جو تھا اس میں پاکستان نے جوین نہیں کیا تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے فیوچر میں وائسوی کو کیا کرنا چاہیے کہ مسلم امہ کو جو درپیس چیلنجز ہیں ان سے کیسے نمٹا چاہے تو یہ جتنے ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ آپ کو نو ہاؤ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی آپ کا ٹاپک آپ جب رائٹ اپ کریں گے تو ان پہ کوئی نہ کوئی ریفرنس آپ کو دینا پڑے تو آپ کو لے ٹیسٹ اپڈیٹ ہو انفرمیشن ہو تو یہ تو تھی ایسے کی بات اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کرنٹ افیرز کی تو کرنٹ افیرز میں جو کشمیر ایشو ہے ہوتیسٹ ایشو ہے اس پہ انڈیا کا کیا سٹینڈ کیا ہے باقی جو انہوں نے ریپیل کیا تھا اپنے آئینڈ میں امینڈمنٹ کی تھی اس کی کیا نویت ہے اس کی کیا ورڈنگ ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور باقی جو ہے پوری دنیا میں جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں امریکہ کی طرف سے آئی ہیں یورپی یونین کا کیا سٹینڈ ہے اور کون سے کنٹریز ہیں جو فیور کر رہے ہیں انڈیا کو اور کس وجہ سے فیور کر رہے ہیں اور پاکستان کس طریقے سے اس کو انکانٹر کر رہا ہے انڈیا کو اور چینہ پاکستان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے سکیورٹی کانسل میں معاملات کیا تائے ہوئے اور آگے چل کے جو چینہ ہے اس کو دوبارہ سلامتی کانسل کی میٹنگ ہیلڈ کروا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں اس کے لئے سی پیکٹ ٹوٹل بجٹ کتنا تھا اس میں کون کون سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس کا فیوچر میں کیا پراسپیکٹ ہیں کون سے کنٹریز اس میں شامل ہوں گے اور پاکستان کے لیے کیا کیا اس کے لیے فیوریبل آپشنز کون کون سے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے لیے جو تھریٹس ہیں یا جو آنے والے وقت میں پاکستان کو جو چیلنجز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے اور کیسے ان سے نمٹا جائے گا یہ آپ کو سی پیک کے مطالق پتہ نہ جائے اس کے لیے پاکستان یو ایس ریلیشنز کے مطالق اب کیا کچھ چل رہا ہے اور پاکستان کی کیا پالیسی ہے یو ایس کے ساتھ ریلیشنشپ میں اور پاکستان کو جو لاسٹ یو این جی اے میں گیا تھا جنرل اسمبلی میں پاکستان کے جو وزیر اعظام ان کا جو ایڈریس تھا اس میں کیا انہوں نے فوکس کیا تھا ایس ریلیشنشپ امریکہ سے چاہتے ہیں وہ اس کی کیا کچھ کنڈیشنز ہیں اور پاکستان اس پہ کس طریقے سے حمل درامت کر رہا ہے اس کے علاوہ افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پہ کیا کوئی ڈیویلمنٹ ہیں اور جو پیس پراسیس تھا وہ کس وجہ سے ایک دفعہ کال آف ہوا تھا دوبارہ ریزیوم ہونے کے کیا چاہ سے زلم خلیلداد کا کیا رول رہا ہے زلم خلیلداد کی اب تک کتنے وزیٹس ہو چکے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن ہو چاہیے اور دعا میں جو ان کی میٹنگز سٹارٹ ہوئی تھی کس نوعیت پہ اور کس سٹیج پر ابھی چال رہی ہیں وہ آپ کو لیٹسٹ اس کی اپڈیٹ ہوگی تو پھر آپ کا کرانٹ افیر کا ٹاپک بھی کورنٹ افیر کے جو کورنے کے لیے میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں جیسے لائک جیو نیوز ہے اے آر وی نیوز ہے اور اس کے علاوہ جو بڑے چینل ہیں جہاں پہ اچھے تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں تو پچھلے چار پانچ دنوں کے جو ہیں یا پچھلے دو ہفتے کے جو ان کے تجزیہ ہوئے ہیں جو جس جس ٹاپک پہ انہوں نے بات کی ان کو آپ سنیں انہوں نے جن جن ایشیوز پہ بات کی آپ کو اس پہ لیٹیسٹ انفرمیشن آ جائے گی تو آپ ان کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایزیلی اور جلدی آپ ان کو ایک تو بور نہیں ہوں گے دوسرے نمبر پہ آپ ان کو ایزیلی گریپ بھی کر لیں گے اور آپ کو لیٹیسٹ اپڈیٹ بھی کئی سارے ٹاپک پہ پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ نیکس ہمارا جو آتا ہے پاکستان پاکستان کے جو ایکنومک ایشیوز کون سے ہیں سوشل ایشیوز کیا ہیں گورنمنٹ اب تک کیا ری فارمز کا ایجنڈا لے کے آئی کہاں تک اس نے ایمپلیمنٹ کی اور کیا چاہتی ہے اور پاکستان کے جو پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ کس نویت کی ہے کس طرح چل رہی ہے اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو رہے ہیں تعلقات میں یو ایس کیا چاہتا ہے پاکستان کے جو آپ یہ کہنے کے بزنس کے حساب سے جو ایز آف بزنس کے سٹیپس لیے ہیں اس سے جو ہے فارن انویسمنٹ فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں کتنی آ رہی ہے اور پاکستان کو کس حساب سے دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور جو آئی ایم ایف نے ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی ہے پاکستان کے ڈیٹ میں جو کمی آئی ہے اس کے علاوہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اچھے انڈیکسز ہیں موڈی نے جو پاکستان کے مطالق جو بزنس کی اچھے انڈیکسز کا اظہار کیا اس کے مطالق آپ کے کہہ رہا ہے تو یہ ساری کی تساری لیٹسٹ آپ کے پاس اپ ڈیٹس ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کے سپیچلی جو ریفارمز ہیں ریفارمز ایجنڈہ ایف بی آر میں کیا کچھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیول سروسز میں بھی جو ہے گورنمنٹ و ریفارمز لے کے آنا چاہ رہیے تو یہ ساری کی ساری جو ہارٹ اور کرنٹ ایشیوز ہیں آپ ان کے مطالق اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں تو آپ کے پاکستان افیت کا جو ٹاپک ہے اس میں سے کوئی بھی کوئیسٹین آئے گا تو آپ اس کو ایزلی اٹیمٹ کر سکیں گے اس کے بعد آتا ہے اسلامیک سٹیڈی اسلامیک سٹیڈی کی بات کریں تو اسلامیک ٹیچنگ یا اسلام کے مطالق اسلام کے بیسک تعلیمات کیا ہیں اسلام کیا کچھ ہمیں سکھاتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے اس انسان کو بنانا مقصود کیا ہے صرف عبادہ تک اسلام محدود نہیں ہے بلکہ معاملات میں ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ آپ کو اور اس کے اقاعد اسلام اور ایمان کے جو لازمی جزو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسلامفوبیا جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مسلمانوں پر جگہ جگہ پر مظالم کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور مسلم امہ جو ہے وہ اس میں یونٹی کیوں نہیں ہے اور اس کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے جو کیال سمیٹ ہوا تھا کال ارمپور جو ملیشن ماتیر محمد وزیراعظم ہے انہوں نے جو سمیٹ کال کیا تھا اس میں فیفٹی سیون کنٹریز میں سے جس ٹوینٹی اور ٹوینٹی ون کنٹریز جو تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی OIC کی جو فورم تھا اس کو ایک دفعہ جو ڈورمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو جو مسلم امہ ہے پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے اور آپ جو ہے دو بڑے بلاک بننے جا رہے ہیں تو اس کے مطالق آپ کی کیا رہے ہیں اس کے لئے حضور پاک سلام کے جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس وعیسنہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیمات ان سے ملتی ہیں تو آپ کو حدیث کے حوالے سے اور جو ہے جو ریفرنسز ہیں اگر کوٹ کرنے پڑے ہیں زندگی کے معاملات کے متعلق حضور پاک سلام کے کیا فرمان ہیں وہ آپ کو اگر کوٹ کرنے پڑے ہیں تو وہ بھی آپ کو امپورٹنٹ یاد ہوں اور اس کے علاوہ جو اسلامی سٹیڈی میں آپ کو وومن رائٹس جو ہیں اسلام میں اسلام کے طریقے سے وومن کو ایک ڈگنیٹی دیتا ہے عزت دیتا ہے اور اسلام سے پہلے وومن کی جو عورت تھی اس کا کیا مقام تھا اور جو مغرب ہے وہ عورت کو کیا سٹیٹس پر لے کے جاتا ہے تو اسلام اخلامی تعلیمات کو فوکس کرتے ہوئے آپ کس طریقے سے آپ نے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کس طریقے سے عورت کی عزت کے لیے جو ہے سٹیپس لیتا ہے اس کو پردہ میں رکھنے کی ترجیح دیتا ہے جبکہ مغرب جو ہے وہ اس کو اور طریقے سے لے کے چل رہا ہے اور منیورٹی کی رائٹس جو ہے عزت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے اقلیتے ہیں ان کو تحفظ دیا تھا اور جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھے ان کی ایگریمنٹ کی وائلیشن کبھی بھی نہیں کی تھی اگر کسی نے کی تھی تو پھر ان سے موعدہ کیسے ختم کیے دیتے اس کے علاوہ جو اسلامیک ٹیچنگز ہیں منیورٹی کے رائٹس کے مطالق یا پھر about life جو ہے وہ اسلام ہمیں کس طرح معاملات زندگی کے معاملات سکھاتا ہے دوسروں سے نیکی کبرتا ہو اور جو ہے جو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں ڈی ٹو ڈی زندگی میں سچ بولنا گیبت اور جو ہے ریاکاری وغیرہ ساری جتنی سوشل پرابلمز ہیں ان سے ہمیں اسلام کس طریقے سے سکھاتا ہے یہ آپ کو سارے کس سارا ان کے ریفرنسز کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ ان جو ٹاپکس ہم نے بتایا ہیں اس کے مطالق آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوں نالج ہو اور اس کے علاوہ آپ کو آؤٹ لائن بنانے کا اچھے طریقے سے پتا ہو تو ہر کوسچن جو بھی آپ کے ٹاپکس کا ہوگا اگر بیس نمبر کا ہے پندرہ نمبر کا ہے یا پھر ایسے رائٹنگ ہے فارٹی مارکس کا ہے تو ایک تو ہم نے ٹائم کی ڈیسٹیبیشن ایمنلی رکھنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ جس ٹاپک کے دیادہ مارکس ہیں اس کوسچن کو ٹائم بھی اتنا دیادہ دینا ہے اور اس کے علاوہ کم از کم جو اگر چالیس نمبر کا اگر آپ کا ایسے ہے تو اس کی کم از کم آپ کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ سیون ٹو ٹین تو ہونی چاہیے اور اگر ففٹین مارکس کا ایک کوسچن آتا ہے تو اس کی فائیو ٹو سیون جو ہے وہ آپ آؤٹ لائن کر کے اس کے بعد ایسے کی فارم میں ایک اچھی پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے لکھیں اور اوپر لائنیں لگانے کی پیپر میں ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ اس کو سائیڈوں سے یا ایک سائیڈ سے فولڈ کر لیں تو وہ لکھتے جائیں تو ترتیب بھی آپ کی رہے گی تو آپ اچھے طریقے سے اس کی ایک پریزنٹیشن پر اچھی کرنے اور جب لائنوں میں اگر وائٹ پیپر آپ کو ملتا ہے تو اس کی جو لائنیں وہ سیدھی رکھیں لکھتے وقت تو ان کو ٹیڑا نہ نیچے سے اوپر نہ اوپر سے نیچے لے کے جانے کی ضرورت ہے بلکہ ایک ڈائریکشن رکھیں اور اسی طریقے سے کہ دیکھنے والا پیپر جو ہے وہ آپ کو کو دل ہی نہیں کرے گا جو ویور ہوگا تو پریزنٹیشن بڑا میٹر کرتی ہے جو ریٹن کوالیٹی ہوتی ہے وہ آپ کو کافی ایک سے لیتی ہے ایک تو جو آپ اس میں پوائنٹ آ ویو دے رہے ہیں اپنی کلیریٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے آپ کے اپنے ویوز جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہونے چاہیے ڈومینیٹ کرنے چاہیے صرف الفاظ لکھنے یا صرف اور صرف جو ہے پیج بھرنے کی کوئیشنی نہ کریں بلکہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی رہے کا اظہار کریں اپنی اتھینٹک اور لوجک جو ہے وہ ڈیویلپ کریں جتنا آپ کے پر جو ہے وہ لوجیکل ہوگا انیلیٹیکل ہوگا اس میں کوئی بات کام کی لکھے ہوگی وہ ہوگی اب ڈسکرپٹیو ہے تو اس میں صرف پیپر بھرنے کی سپیڈ نہ رکھیں کہ میں نے اتنی شیٹیں لگا دی تو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایک کوئیشن جو اگر بیس نمبر کا ہے تو اس کے لیے چار پیج جو ہیں بہت ہیں اگر پندرہ نمبر کا ہے تو تین پیج بہت ہے اگر چالیس نمبر کا ہے تو آپ اس کے لیے چھے سے سات پیج جو ہیں بہت ہوں گے اس پہ اس کو سمرائز کریں اور پیجوں کی طرف پیج بھرنے کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنا جو آپ کا ایجنڈا آپ کے مائن میں جو چیزیں ہیں ان کو ایک کنسٹریٹڈ اور ایک سیکنس کی جو ترتیب سے آپ ان کو سالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مارکس بھی اچھے ملیں گے اور صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ اٹمٹ کر کے آ جائیں گے جب اٹمٹ کر کے آ جائیں گے کہ آپ نے کہا گے کہ بہت لکھا ہے لیکن قوالیٹی آپ نے الفاظ کی قوالیٹی ادھر پروڈیوس کرنی قوالیٹی ہی آپ کو مارکس دے گی صرف پیپر بھرنے سے یا پیج بھرنے سے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے تو یہ کچھ ٹپس سے جو میں آپ کو ایڈ دے اینڈ بتا سکتا تھا یا جو آپ کے کام آ سکتے تھے امید کرتا ہوں کہ اگر ان جو ٹپس یا جو آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں اگر چار پانچ پانچ چھے گھنٹے اگر آپ کے ابھی بھی تیاری نہیں ہے باقی جو ریمیننگ دس بارہ گھنٹے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں ان میں ساتھ آٹھ گھنٹے تو آپ کی پھر بھی اچھی جو اہم پوائنٹس مین جو لکھنے آپ نے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اچھے پیپر کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر کے آئیں گے اور اچھے مارکس انشاءاللہ سکر کریں گے دعویٰ میں یاد رکھئے اللہ حافظ